اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو بڑا پیارا دن ہے پیارے دوستو اور آج ماشاءاللہ سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے نسبت رکھنے والا دن بھی ہے اور آج کے شپیٹ دے بھی ہے اور بہت پیاری پیاری ماشاءاللہ نسبتیں آج کے دن کو حاصل ہیں اور سید الایام ہے دنوں کا سردار ہے اس خوبصورت لائف سٹریمنگ کے جہاں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے مقاصد ہیں وہاں یہ بھی ایک مقصد تھا میرا کہ جو خوبصورت کلام سیدنا صدیق اقبر کی شان میں ریلیز ہوا آپ نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے اسے سنا بڑے پیارے پیارے کومنٹس اور فیڈبیک مجھے ریسیب ہوا اس پہ ایک شارٹ لائف میں کرنا چاہ رہا تھا تاکہ میں لائف آپ سے کومنٹس میں پوچھ سکوں کہ آپ کو کلام کیسا لگا اور آپ نے کتنا انجوائے کیا کتنے محضوظ ہوئے کیونکہ میں نے فرس ٹائم اس طرح سٹوڈیو ریکارڈنگ میں سیدنا صدیق اقبر حضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منقبت کا نظرانہ پیش کیا ہے سب سے پہلے درود پاک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر لیں جمعہ کی مناسبت سے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو کچھ اس کے آشار سناؤں گا سیدنا صدیق اقبر کی شان میں جو میں نے پیش کیے ہیں اور پھر آپ سے گفشب بھی ساتھ رہے گی امتہ نور اللہ فجرا جئتا بعد العسر يسرا ربنا عليک قدرا یا امام الانبیائی یا حبیبی یا محمد یا نبی السلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب slلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی مراج والے عسیوں کی لاج والے یا حبیب یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جی جناب وہ اشار جو آپ بہت پسند کرتے ہیں جمعہ کریم کے حوالے سے جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے جمعہ کریم ہے جو دن پسندیدہ اے غفور الرحیم ہے جو دن پسندیدہ اے غفور الرحیم ہے جمعہ کریم ہے جمعہ کریم ہے ہاں جمعہ کریم ہے جس دن کے واسطے میرے آقا نے فرمایا جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا جو دن نگاہ آقا میں اتنا عظیم ہے جمعہ کریم ہے جمعہ کریم ہے ہاں جمعہ کریم ہے ایک دفعہ پھر آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو آج کشمیر ڈی بھی ہے ایک بڑا تاریخی اور بڑا عظیم دن ہے اور آج کے دن کشمیر سے اور اہلیان کشمیر سے خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو وہاں پہ مظالم دھائے جا رہے ہیں اور جو وہاں پہ ظلم و ستم کی داستان رقم کی جا رہی ہیں اس حوالے سے ہر سال پوری دنیا میں اظہار یک جہدی کی جاتی ہے ان تمام مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ کفار کے سلم برداشت کر رہے ہیں جو وہاں پہ اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزر بسر کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے بہت سارے مشکلات ہیں تو آج ہم سب اہلیان مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہیں اور اپنی محبتوں کا اپنی دعاوں کا ہم اظہار کر رہے ہیں ان تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کشمیر کو جو کہ ایک جنت نظیر ایک ٹکڑا ہے اس قرآن عرض پہ ہم اس جنت میں رہنے والے تمام باسیوں کے لیے تمام کشمیریوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کفار کے مظالم سے آزادی اور رہائیتہ فرمائے اور ان کو جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ آزاد ہو کر اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو در ٹیٹیچنگ آف اسلام وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو وہ اسلام کی راہ پہ گامزن ہو کر گزاریں تو ان کے لیے جو بھی پریشانیاں جو بھی مشکلات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مشکلات سے ان کو مکمل رہائیتہ فرمائے آج سیدنا صدیقہ اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت رکھنے والا یہ دن ہمارے لیے بہت بہت اہمیت اس لیے رکھتا ہے کیونکہ ہم سنیوں کی ہم عاشقوں کی ہم غلاموں کی عقیدہ اہل سنت کی جان ہے یہ جو نسبت ہے سیدنا صدیقہ اقبر کی اور اس نسبت کا اظہار ہی عقیدہ حق اہل سنت کہلاتا ہے اور الحمدللہ ہم سب اس نسبت پر بڑا ناز کرتے ہیں بڑا مان کرتے ہیں اور جہاں ہم یہ خوبصورت قول مبارک سنتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں یہ قول مبارکہ سنتے ہیں وہاں ہمیں اس چیز کو دل سے تسلیم کر کے جب محبت کا اظہار دنیا کے سامنے جب ہم کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ جو ہے عقیدہ اہل سنت جو ہے وہ ابر کے سب کے سامنے آتا ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے بہت ضروری ہے آج کل کے پرفتن دور میں جہاں انتشار انگیزی کا ایک عجیب قسم کا طفان ہر طرف نظر آتا ہے اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے آپ اگر دیکھیں کہ پاکستان میں یا بہر ہندوستان میں یا اس کے برے صغیر کے ارد گرد جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی ٹاپک یا کوئی نہ کوئی ایسی بات چھیڑ دی جاتی ہے جس سے انتشار پھیلے اس امت کے اندر تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے عقیدے کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے ہمیں سیدنا صدیق اقبر اور سرکار کے تمام اصحاب تمام یاروں سے محبت کا اظہار اور 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 عقیدہ اہل سنت کی جو سب سے مرکزی پہچان ہے وہ محبت اہل بیت ہے اور عقیدہ اہل سنت میں جو ایک نگینے کی طرح جڑا ہوا ایک موتی نظر آتا ہے وہ اہل بیت سے عقیدت اور محبت کا موتی اگر وہ موتی آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ میرا خیال ہے کہ اس عقیدے کے اندر رہتے ہوئے بھی اس عقیدے سے محروم ہیں آپ کی ایمان کی تکمیل ہی اہل بیت اکرام اور اصحاب اکرام رضوان اللہ اجمائن کی محبت سے ہوتی ہے ان دونوں محبتوں کو جب وہ اپنے دلوں میں بسائیں گے تو پھر آپ کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان مکمل ہوگا تو وہ کلام جو کہ آپ نے میرے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ سنا ہے امام صحابہ ہنسدی کے اقبر اس حوالے سے میں آپ کو چند اشار سناتا ہوں پھر آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا جیسے چاند چمکتا ہے تاروں میں جیسے چاند چمکتا ہے تاروں میں ویسے صدیق چمکے ہیں یاروں میں امام صحابہ امام صحابہ ہے صدیق اکبر امام صحابہ ہے صدیق اکبر وہ پہلے خلیفہ ہے صدیق اکبر وہ پہلے خلیفہ ہے صدیق اکبر امام صحابہ ہے صدیق اکبر امام صحابہ ہے صدیق اکبر اور یاد رکھئے گزرنے نہ دیں گے اسے پل سے غیدر جو رکھے گا کینا ہے صدیق اکبر جو رکھے گا کینا ہے صدیق اکبر امام صحابہ ہے صدیق اکبر امام صحابہ ہے صدیق اکبر وہ پہلے خلیفہ ابو بکر ابو بکر وہ پہلے خلیفہ ابو بکر ابو بکر ہے جان مصطفی ابو بکر ابو بکر یہ نعرے بہت طویل ہیں اور بہت ماشاءاللہ پر جوش انداز میں اس کلام میں لگائے ہیں میں نے تو آپ یہ کلام ضرور سنیے یوٹیوب اوفیشل چینل پر احمد رضا قادری پہ ہی اس سب سے آپ کو ٹاپ پہ یہ ویڈیو نظر آئے گی تو آپ ضرور سنیں اس کے اندر بڑے انوکھے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے الفاظ عطا کی ہیں اس کے اندر ایک بڑا پیارا لفظ تھا بلکہ ایک جملہ ہی ہے مکمل بابا اے آئیشا ابو بکر ابو بکر تو اس سوالے سے بہت خوبصورت اس کے اندر آشار موجود ہیں جو ہمارا عقیدہ بھی ہیں تو آپ یہ کلام سنیں ضرور سنیں ایک اس کے اندر عقیدہ والا شعر ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں آپ بہت پسند کریں گے میں ذکرِ امامِ صحابہ کروں گا مقدر میں اپنا جگہ تا رہوں گا ہے تکلیف تجھ کو کیوں روتا ہے منکر میرا تو سہارا ہے صدیقِ اکبر امامِ صحابہ ہے صدیقِ اکبر امامِ صحابہ ہے صدیقِ اکبر وہ پہلے خلیفہ ہے صدیقِ اکبر امامِ صحابہ ہے صدیقِ اکبر اور بیس جمادی و ثانی نسبت ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہاں سیدہ فاطمہ دوزہرہ اسلام اللہ علیہاں سے تو ان کی بارگاہ میں بھی ایک شعر ملکہِ کونین فاطمہ ملکہِ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ بچے میرے خاندان دے بچے میرے خاندان دے بند کے تیرے رین فاطمہ فاطمہ بند کے تیرے رین فاطمہ اور جب سیدہ کائناس سلام اللہ علیہاں تشریف لاتی تو میرے آقا کھڑے ہو جاتے یہ محبت اور یہ تعظیم اور یہ پیار کی مثال ہمیں کہاں ملے گی تو اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ تیرے اون تے تیری قسم تیرے اون تے تیری قسم یا فاطمہ تیرے اون تے تیری قسم مصطفیٰ نہ بین فاطمہ فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ فاطمہ نبی دے دلدہ چین فاطمہ فاطمہ ملکہِ کونین فاطمہ اپنی دعاوں میں مجھے اور میرے والدین کو ضرور یاد رکھے گا امی کی مغفرت کے لیے آج خاص طور پر ایک دفعہ الحم شریف تین دفعہ قلو اللہ وحد اول آخر درود پاک پڑھ کے ان کو اسالے سواب کر دی جائے گا میرا نام لے کے کہ احمد رضا قادری کے امی کو مولا میں اسالے سواب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں ہماری بہن اگر کوئی کرے اور ساتھ ہی میں میرے ابو کی صحت کے لیے ان کی سلامتی کے لیے میری فیملی کے لیے اور میرے تمام ٹیم میمبرز کے لیے تمام چاہنے والوں کے لیے آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور یہ جو پیاری پیاری نسبت ہیں اللہ پاک نے سید اللہ یام کی جمعہ کی نسبت ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اور بڑی پیاری پیاری نسبت ہیں سیدنا صدیق اقبر حضی اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے الحمدلل تو یہ بڑی پیاری پیاری نسبتیں ہیں ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں کو ان سے محبت کا صدقہ اللہ ہمارے نصیبوں کو اسی طرح جگمگائے اور نصیبوں کا ستارہ ہمیشہ بلند رہے اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور جو جو کہہ رہے ہیں کہ روزانہ یاسین پڑھتے ہیں یا اس حالے سواب کرتے ہیں میری امی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بہت عطا فرمائے اور ان کو کسی چیز کی کمی نہ رہ یہ میری صدقے دل سے دعا ہے ان کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بڑا مزہ آیا آج کے لائف کو آپ کے ساتھ بہت انجوائے کیا میں نے بس یوٹیوب پہ امام صحابہ ہیں صدی کے اخبر اس کو بار بار سنیں بار بار سنیں سن کے لائک بھی کریں میرے یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو امام صحابہ ہیں صدی کے اخبر اور ایک شیئر کا وہاں پہ آپشن ہوتا ہے کاپی لنک کر کے اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں زیادہ زیادہ اپنا حصہ بھی اس محبت میں ضر یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کریم